اور حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً ساری دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت تھی تقریباً تقریباً اور کیسی عزت تھی معلوم عورتوں کی جس زمانے میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور وہ عمر جو اپنے زمانے میں جن بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں اپنے باپ کو شرم محسوس ہوتی تھی آر محسوس ہوتی تھی اور دل مانتا نہیں تھا محبت اور شفقت کی وجہ سے فتری محبت ہوتی ہے چونکہ اپنی بیٹی سے دل مانتا نہیں تھا تو وہ باپ آکے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کے حوالے کرتا اور کہتا عمر میرا دل مانتا نہیں ہے تو جا کے زندہ درگور کر کے آ عمر اس بچی کو قاتلے پہ لے جاتے اور جا کے بغیر کسی تقریب کے زندہ درگور کر کے آ جاتے اتنے سخت مزاج والے عمر حال کیا ہوا معلوم بات میں اسلام لانے کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور اسلام کو جانا حال ایک مرتبہ امیر المومنین عمارت کے زمانے میں یا اور کسی زمانے میں باہر بیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا گزر ہوا راستے میں اپنے گھر کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں راستے میں تو وہ کہنے لگے عمر کیا ہوا باہر کیوں بیٹے ہو باہر کیوں بیٹے ہو کہنے لگے بس ایسا ہی بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر گھر میں میری بیوی نہیں ہے شریک حیات نہیں ہے بلکہ میری جوان بیٹی ہے اس لئے مجھے گوارہ نہیں ہوا کہ جوان بیٹی کے گھر میں رہتے ہوئے میں اندر بیٹوں باپ ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی زمانہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا بیٹی کے بارے میں کوئی غلط تصور نہیں آسکتا لیکن عمر کا حال یہ ہے اتنا پاکیزہ انسان حضور نے فرمایا لوکان عبادی لوکان عبادی نبیوں لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور ایک جگہ فرمایا کہ الحق ینتلق على لسان عمر حق عمر کے زبان پہ بولتا ہے حق بولتا ہے اتنا بڑا مقام دیا لیکن عمر کو اپنے حیاء ان کے اندر اتنی تھی اسلام نے حیاء ان کے اندر اتنی بھر دی تھی کہتے ہیں کہ جوان بیٹی کے رہتے ہوئے عمر کو گوارا نہیں ہوئے کہ اندر رہوں وہ تو اتنی عزت عورت کو کون دیا جنہیں اسلام دیا آج آپ جا کے دیکھو کوئی مذہب عورت کو اتنی عزت نہیں دیتا بس آزادی کا نعرہ لگاتا ہے اور آزادی کیا چیز ہے آزادی انسان کے لئے زہر ہے عورت کے لئے زہر ہے یاد رکھیں